بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میں ہوں شہزاد ہو کر آپ کے افساد ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ لیٹسٹ جو اس وقت نیوز ہے سپیشلی جو آئی ایس پی آر جناب جنرل میجر جنرل غفور جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ بالکل یہ آہ ریسنٹلی ہوئی ہے اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ بیسیکلی یہ جو آہ بات چیت ہوئی ہے ان کی جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کون سے موضوع کو چھوڑا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو آہ ان کے جو ریزرویشن تھی وہ کیا تھی یاد رکھیں کہ آج انہوں نے جو قومی سلامتی کے بہت اہم موضوع ہیں اس پہ بات چیت کی اور جس میں سب سے پہلے تو انہوں نے جو بھارت کا ایک منفی کردار ہے اس پہ بات کی پھر نئی جو مدرسہ پالسی ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور ساتھ ساتھ جو کل ادم تعظیمیں ہیں ان کے بارے میں ان کے جو خدشات سے انہوں نے اس سے اگاہ کیا اور سپیشلی انہوں نے کافی ڈیٹیل سے پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس کے بارے میں اپنے جو تحفظات ہیں ان کو بھی آہ بتایا اور پھر انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ جو وہ لوگ ہیں ان کو نے کس طرح یہ تنظیم شروع کی اور آج ان کا جو وہ جس جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں وہ کونسی جگہ ہے اور ڈیفینٹلی انہوں نے یہ بڑی سخت الفاظ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی کہ آج سے ان کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا ہے جی ناظرین یہ لفظ انہوں نے یوز کیے کہ آج ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ اپنی جو زبان ہے اس کو کھولا آج اس موضوع پہ بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو تھوڑا سا اگر ہمارے ٹائم میں ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی اپنے تجزیہ جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جا سکے تو یہ رہیں گے آج کے ہمارے پروگرام ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جو نئی مدرسہ پالیسی انہوں نے کی دی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں یہ تمام جو وزارت تعلیم ہیں اس کے انڈر آنے چاہیے یاد رکھئے مدرسے پہلے بھی وزارت تعلیم کے انڈر ہی آتے تھے لیکن ان کا ایک اپنا نصاب تھا ان کا اپنا ایک جو انداز تھا وہ بالکل الگ تھا ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی جو مدرسے تھے اس کے اندر جو بہت سارے بچے ہیں ان کو جو غلط یوز کیا گیا ان کی جو انوسنسی ہے جو ان کی معصومیت ہے ان سے فائدہ اٹھایا گیا جس کی وجہ سے جو مدرسہ ہے وہ خاصی بدنام ہو گئے بہرحال آج جو انہوں نے مدرسہ پالسی دی ہے میرے عساب سے ویسے تو میں بہت عزت کرتا ہوں جناب آئی 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 اس پی آر جنرل میجر جنرل غفور صاحب کی لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کو بسیکلی جو گورمنٹ کا کوئی رپرزنٹیٹیو ہے اس کو کرنا چاہیے تھا اس کو یہ تمام چیزیں اور تمام چیزیں جو خاص خاصوصاً تعلیم کے جو شعبے کے اندر آتی تھی اس میں ان کو بات کرنی چاہیے تھی بہرحال خیر انہوں نے میرا خیال ہے سمجھا ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر کمپیٹیٹیو نہیں ہے یہ بات نہیں کر سکی تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ خود بات کریں لیکن یاد رکھئے کہ جمہوری ادارے جو ہوتے ہیں جمہوری ادارے ہمیشہ اپنی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو سپریم رکھتے ہیں اور یہ جو ریاست ہوتی ہے وہ بسیکلی گورمنٹ کے اندر ہی آتی ہے یاد رکھئے کہ یہاں پہ آپ اگر کینیڈا میں بات کریں یا آپ انگلینڈ کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں یہ تھا ساری جمہوریت یہاں پہ ہے سو ان کے اندر آپ نے کسی بھی آرمی کو جو سبل ادارے ہیں اس کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا دیفنیٹلی جو عسکری ادارے ہوتے ہیں ان کے جو رپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں اپنی جو عسکری موضوع ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن ان کو جو مدرسط پالسی ہے اس کے اوپر بات ان کی نہیں کرنی بانتی تھی لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو گورمنٹ ہے اس کی صلاح کے بعد یا ان کی تنسنس کے بعد یہ بات کی ہو دوسرا انہوں نے جو کل عدم تنظیموں کی بات کی ہے میں ان کی ایک بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو ٹیررسٹ کوئی بھی تنظیم ہے یاد رکھئے ناظرین جو بات کر رہا ہوں تنظیمی انداز میں واقعہ ہی پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ٹیررسٹ جو تنظیم ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہی اور نہ ہی ان کا کسی قسم کا کوئی ایسا دھانچہ موجود ہے ہو سکتا ہے ایک انڈویجوالی کچھ کام کر رہے ہوں انڈویجوالی کچھ چیزیں کر رہے ہوں لیکن بیسیکلی جو جو تنظیمی دھانچہ ہے اس میں مجھے کوئی بھی ٹیررسٹ جو تنظیم ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آرہی اور اس میں جتنا بھی کریڈٹ ہماری فوج کو دیا جانا چاہیے میرا خیال ہے وہ کم ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا پاکستان کو محفوظ رکھنے میں پاکستان کو صحیح طرح ان تمام جو دھانچے ہیں ان سے پاک کرنے میں جو پاک فوج ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے تو ناظرین دے یہ جو کل عدم تنظیمی ہیں یاد رکھیں کہ بھارت جو ہے ان کو بیسیکلی ٹیرررسٹ آر قرار دیتا ہے اور ایون اسی کی وجہ سے جو ہمارے بہت سارے باہر کے ادارے ہیں آہ وہ بھی ان کو ٹیرررسٹ قرار دیتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر پاک فوج کو یہ بہت بڑا ٹریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے کسی قسم کا ایک بھی تنظیمی دھانچہ کسی بھی ٹیرررسٹ گروپ کا نہیں رہنے دیا جس کی وجہ سے اس وقت تمام جو لوگ ہیں وہ آہ سکون سے رہ رہے ہیں اور موسلی آپ نے دیکھا ہوگا جو پروکسی وار ہیں وہ بھی انہی کی وجہ سے لڑی جاتی تھی آہ ڈیفینیٹلی بہت سارے جو انڈویجول ٹیرررسٹ لوگ ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اگر تنظیمی دھانچہ کیا جائے تو وہ مجھے نہیں لگ رہا ایون یو ایس سے ہے وہ بھی ابھی تک نہیں مان رہا یا اگر انڈیا ہے وہ بھی آگر نہیں مان رہا وہ تو ایک الکسی بات ہے کہ وہ آپ کے ان تمام چیزوں کے دعوے جو ہیں اس کو نہیں مانیں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ میجر جنرل غفور صاحب نے بالکل کریکٹ کہا ہے کہ ٹیرررسٹ گروپ جہے وہ پاکستان کے اندر نہیں رہے لیکن اگر بھارت کہتا ہے تو یاد رکھئے کہ ہم وہ جن کو ٹیرررسٹ کر رہا ہے بیسیکلی ہم ان کو ٹیرررسٹ نہیں کہتے ہم ان کو فریڈم فائٹر کا نام دیتے ہیں اور فریڈم فائٹر جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے اندر اور یہ تھا کہ اس سے پہلے جو تھا یہی گورنمنٹ اور یہی جو عسکری عدارے تھے ان کو یوز کیا کرتے تھے اپنی پروکسی وار کے لیے یہی وجہ ہے کہ اب کیوں کہ ان سے اب جان چھڑانی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف ای ٹی ایف جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں پروپرم پڑی ہوئی ہے ایف ای ٹی ایف میں آپ کو بتاتا جوں جو فینانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس نے پاکستان کو ایک گری جو اس کا ایک جو اس کی گری لیمٹ ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پاکستانی افواج جو ہیں اور جو گورنمنٹ ہے ان کو ان جو عسکری عدارے ہیں ان کو بھی ان سے اب اپنی جان چھڑانی پڑے گی کیونکہ اگر یہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو امریکہ یا انڈیا جو ہے اس کا پروپر کرنا جو ہے وہ یہی چلتا رہے گا کہ یہ بیسیکلی ٹی ریسٹ گروپ ہیں حالانکہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ فریڈم فائٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں یا پھر دینی جماعتیں جو ہیں اس میں کام کر رہی ہیں اور بہت ساری دینی جماعتیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو کشمیر ہے اس کے اندر ایز ای فریڈم فائٹر جو ہے انہوں نے بہت جہاد کیا لیکن میں بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے جو عسکری عدارے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو ان دینی جماعتیں جو کہ اس وقت ان کے لیے کافی مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہیں ان سے جان چھڑانی پڑے گی اور آج وہی جو میں موقف دیا کرتا تھا اس کے اوپر جناب میجر جنرل غفور صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس کے بھی اوپر یہ کام کر رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے آپ ان کو پالتے ہیں آپ ان کو پوری سپورٹ دیتے ہیں لیکن بعد میں یہ اپنے لیے اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عسکری عدارے ہیں ان کا ایک اپنا اپنی لیمٹ ہوتی ہے وہ ایک ٹائم پہ کسی کو غدار بھی کہلوا دیتے ہیں اور کسی کو بہت قریبی بھی کہلوا دیتے ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں جب میں بات کروں گا پی ٹی این کی یعنی پختون تحفظ مومنٹ جو ہے اس کی بات کرتا ہوں اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہی پختون تحفظ مومنٹ جو تھی یہ اسی عسکری عدارے جو ہیں انہوں نے ان کو فوری سپورٹ دی لیکن جیسے ہی وہ ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے اب جو ہے وہ اپنے طور پر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے بلکہ آج انہوں نے یہ کہہ دیا ہے صدی طرح کہ جو پی ٹی این ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے اس کی جو مومنٹ ہے وہ جو استعمال کر رہی تھی پختون جوانوں کو تو اس کا وقت ختم ہو گیا ہے ابھی ایک بات کرتا ہوں چھوٹی سی کہ کیوں وقت ہوا ہے لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس افغان گرل حلال پاکستانی افغانی اور انڈین فیملیز کا اپنا ریسٹورانٹ مونٹریال اور لاوال میں ہفتے کے ساتھ دن صبح گیارہ بجے سے رات بارہ بجے تک آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے تقریبات کے لیے قبصورت پارٹی محول کیٹرنگ اور ہوم ڈیلیوی کی سہولت کے ساتھ افغان گرل میں تمام کھانے حلال ہیں اور حفظان سہت کے اصولوں کے این مطابق تیار کیے جاتے ہیں افغان گرل پر دوستوں اور فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اور ہمارے مزیدار اور تازہ کھانوں کا لطف اٹھائیں مثلاً قابلی پلاو چکن کورما بیف کورما دو پیاسا چکن کڑائی بیف کڑائی قابلی کباب تندوری کباب بامیان کباب مزار کباب اور سلاعت وغیرہ کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ افغان گرل نہ صرف حلال ہے بلکہ ذائقہ بے مثال ہے ہر قسم کی امیگریشن سرویسز کے لیے بلال حمیدی اپنی ٹیم کے ہمراہ آپ کے خدمت میں کوشاں راپتہ نمبر 438-932-7477 سوئیٹ 101 سین لوگاں مانٹریال چوبیک ویلکم بیک ناظرین ناظرین جو دوسرا موضوع ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی این جو کہ پختون تحفظ بوپ پینٹے جس کے جو کرتا درتا ہے اس میں منظور پشین جو ہیں ان کا نام آتا ہے اور ایک ٹائم پہ یہ جو ہماری عسکری آدارے ہیں ان کا ڈارلنگ تھا اور ان سے یہ بہت سارے پیار اور محبت سے بات کر رہے تھے بلکہ ایک ٹائم پہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ اپنی پوری ہمدردییں جو ہیں وہ بانٹ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پوری اپنی سپورٹ کی جو جو سپورٹ ہے اس کے لیے بھی ان کو کہہ رہے تھے یاد رکھئے کہ منظور پشین جو ہے بیسیکلی یہ کیوں آگے آیا اگر آپ کو یاد ہو کہ کراچی کے اندر ایک قتل ہوا تھا ایک پشتون لڑکا جس کا نام نقیب تھا اس کی جب اس کو قتل کر دیا گیا اور ماروائے عدالت جو قتل کیا گیا اور اس میں جو کانٹر کیا گیا وہ تھا راؤ انور جو کہ بہت قریب تھا پاکسن پیپلز پارٹی کے جب انہوں نے اس مومنٹ کو وہاں پہ بہت سارے جو پختون تھے انہوں نے اس کے خلاف جب بات کرنی شروع کی اور کراچی کے اندر جب پروگرام کیے تو اس وقت منظور پشین جو تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے پذیرائی ملی اور جو پختون کے بہت سارے لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے بہت بھڑنا شروع کر دیا پختون کی جو بہت سارے اس کے جو مطالبے تھے وہ پورے ہونے لگے اچھا یاد رکھئے کہ اسکری ادارے جو تھے ان سے بھی انہوں نے یہ تین مطالبے کیے تھے ایک تو سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو کے بی کے ہے اس کے اندر لینڈز مائنڈز جو ہیں اور لینڈ مائنڈز کو ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت ساری ہلاکتیں ہو رہی ہیں پختون جو ہیں ان کی جانے جا رہی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ان لینڈز مائنڈز کی وجہ سے تو ان کو ڈی مائنڈز کیا جائے میرا خیال ہے اس پہ کافی کام بھی ہوا اور فوج نے اس کا جو مطالبہ ہے وہ مانا اور اس کے بعد انہوں نے اس میں بہت جو لینڈز مائنڈ ہے ان میں کمی کی دوسرا اس کا مطالبہ جو یہ تھا کہ جو چیک پوسٹ ہیں وہ تقریباً کچھ چھے سو پچاس چیک پوسٹ تھی کے پی کے میں جن کی وجہ سے جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی آنے جانے کے لیے بہت زیادہ چیکنگ ہوتی تھی ان کا مطالبہ تھا کہ جہاں پہ غیر ضروری ہیں ان کو کم کیا جائے اور میرا خیال ہے فوج نے وہ بھی مانا اور وہ تقریباً اب دو ہنڈر یا دو ہنڈر ففٹی جو ان کی چیک پوسٹ ہیں سکس ہنڈر ففٹی سے وہ رہ گئی ہوئی ہیں یعنی ان کے یہ مطالبہ بہت مانے گے پھر ان کا تیسرا مطالبہ جو تھا وہ تھا میسنگ پرسن کا کہ بہت سارے میسنگ پرسن جو ہیں وہ نہیں مل رہے جو لوگ ان کا بتایا جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور جس پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا لیکن میرے اپنے حساب سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا میسنگ پرسن پہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ میسنگ جو لوگ ہیں وہ کے پی کے میں بھی بہت زیادہ ہیں پھر اگر آپ بلوچستان میں چلیں جائیں وہاں پہ بھی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تی ٹی پی بنی تھی جو کہ تحریکے طالبان جو تھی پاکستان بنی تھی اس کے بھی بہت سارے میسنگ پرسن جو ہیں وہ نہیں مل رہے تھے یہی تی ٹی پی اس سے پہلے فوج کی بہت بڑی ڈارلنگ ہوتی تھی انہوں نے اس کو استعمال کیا جہادی تنظیمیں تو جو تھی وہ بھی بہت قریب ہوتی تھی فوج کے لیکن اصل بات یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے تائیں کام کرنا شروع کیا اپنے بہت ساری جو مطالبات تھے وہ فوج سے بھی کیے اور پھر بہت سارے کام ایسے بھی کرنے شروع کر دیئے جن کی جو ان کی جیوری ڈکشن میں نہیں آتے تھے سو دیفینیٹلی اس کے بعد جو اسکری ادارے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا ماتا چوتھا وہ تھنکا اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ان تمام جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول میں کیا جائے لیکن یاد رکھئے ناظرین جب ایسی تنظیمیں جن کو بہت زیادہ پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے اور جب وہ اپنی تائیں کام کرنی شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے کافی پرابلم ہو جاتی ہے ایک چیز بتاتا جاؤں اسکری اداروں نے ہمیشہ یہ ایسے کیا ہے کہ ناخالی اسکری ادارے بلکہ گورنمنٹ بھی جو ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی بندے کو غدار قرار دیتی تھی ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد وہی جو ہے وہ کلیر ہو کے آپ کے لیے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو جنرل ایوب انہوں نے نیب جو تھی اس کو ایک بہت بڑا غدار قرار دی دیا تھا اور جو ولی خان تھے یا ان کے والد تھے ان کو غدار قرار دینے کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے ہمارے ملک کے لیے ایک رسک ہے لیکن ہوا کیا جب ان کو ضرورت پڑی اور جنرل زیاو الحق جو تھے وہ جب پاور میں آئے تو یہی لوگ جن کو غدار قرار دیا گیا تھا یہ پھر صاف ہو گئے اور ان کو تمام کو رہا کر کے اپنے ساتھ ملا لیا گیا پھر اس کے بعد نواب خیربخش مری جو ہیں نائنٹین سیونٹی تھری میں انہوں نے بلوچوں کے حقوق کی بات کی ان کو غدار قرار دے دیا گیا پھر وہ وہاں سے جلا وطنی جو خود ساکتا جلا وطنی تھی وہ انہوں نے افغانستان میں کی لیکن کیا ہوا کہ جب جنرل جاو الحق کا ہے ان کو ضرورت پڑی انہوں نے ان کو واپس لا کے بلوچستان کے اندر بہت اچھی طرح ان کو رکھا اور سیٹ کیا اور ان کو مراد بھی دیں اور ان کو عہدے بھی دیا گیا پھر اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو بے نظیر بھٹو ان کو بھی رسک قرار دیا گیا لیکن بعد میں تمام جتنے بھی آدارے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا بلکہ جب وہ پرائم منسٹر بنی تو ان کے ساتھ بڑے مہدوانہ طریقے سے کام کیا گیا پھر آپ مثال لے لیجئے امکی امکی ایک ٹائم کے اوپر کہاں پہ جناپور کے بہت سارے نقشے نکل رہے تھے پھر اس کے اندر بہت سارے لوگ آ رہے تھے اور بڑوں کو مارا گیا ان کو پیچھے کیا گیا پھر جب جنرل مشرف آئے وہ ان کی ڈارلنگ بن گئے انہوں نے تمام وہی جو رسک تھا وہی جو لوگ اپنے آپ کو غدار قرار دے دے ان کو تمام کو منسٹرہ بنایا گیا بلکہ تمام کو فیڈل جو منسٹری ہے اس کے اندر بھی آیا گیا پھر آگے اگر آپ چلیں تو جناب محمد نواز شریف لے لیجئے یہ محمد نواز شریف اسی فوج کے کہندے پہ کھڑے ہو کے آئے انہی کے ساتھ چل کے آئے انہوں نے اس کو تیار کیا اور جب ان کا اپنا کام نکل گیا تو انہوں نے اس کو بھی غدار قرار دے دیا تو آج جو منظور پشین جو ہیں جن کو یہ غدار قرار دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں یہ بھی محبے وطن ہو جائیں اور یہ بھی بہت ہمارے قریب ہو جائیں میں تو یہ بہت ساری بکس پڑھتا رہتا ہوں اس میں سے تمام چیزیں یہ مجھے ملتی ہیں تو میں کبھی کبھی سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہوتی ہیں جو ایک ہی شخص ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے رسک قرار دے دیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اسی کو پاکستان کے لیے ایک ہائیل جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس کو بہت بڑا عوضہ دے کے وہاں پہ بٹھا دیتا ہے سو ہو سکتا ہے منظور پشین جو ہیں ان کو بھی کال جو اس ملک کے لیے ایک سرمایہ قرار دے دیا جائے حالانکہ آج کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہماری فوج ہے اس کے لیے بہت غلط کام کیا ہے اس کے لیے بہت غلط الفاظ یہ گئے ہیں میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ بنائے جاتے ہیں تو پھر اپنے اپنے طریقے سے یہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی پیسہ مل رہا ہو اس میں میں انکار بلکل نہیں کرتا دیفنیٹلی افغانستان جو ہے اب ان کو فنڈنگ کر رہی ہوگی ہو سکتا ہے را جو ہے ان کو فنڈنگ کر رہی ہو جیسا کہ آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کو را نے فنڈنگ کی اس کی وجہ سے ان کے جو دھرنے ہیں وہ آہ آہ کامیاب ہوئے میں میں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی فوج سے کہ جب آہ اسلام بات میں بھی ایک دھرنہ ہوا تھا اور وہ دھرنہ جو تھا وہ مذہبی جماعت ایک لے کے آئی تھی تو وہاں پہ تو بڑی بڑی جو ایک سوشل میڈیا پہ آئی تھی جس میں ایک برگیڈیا سا پیسے ان کو بانٹ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ چاہیں کسی کو غدار قرار دے دیں جب آپ چاہیں کسی کو پیار کرنا شروع کر دیں تو خاص کر ہمارے جو عسکری آدارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کسی بھی بندے کو جب وہ پیار کریں تو ایک حد تک پیار کریں اس کو آٹ آف دے کنٹرول نہیں ہونے دینا چاہیے یہی میرا خیال ہے بات صحیح رہے گی پھر آج انہیں نے ایک بات کی میڈیا کا انہیں نے بہت تعریف کی اور میڈیا کی انہیں نے اتنی تعریف کی کہ اگر یہ میڈیا ہوتا تو نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جو مشرقی پاکستان ہم سے علیدہ ہوا تھا تو یہ کبھی نہ ہوتا آج کا جو میڈیا ہے اس نے بڑا ہی وائبرنٹ کام کیا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر بہت زریعی اس کی جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں میڈیا میں اور ہمارے لیے بہت یہ ایک ہماری ہماری رہنمائی کر رہے ہیں یہ میڈیا لیکن وہی پہ جب ایک بہت بڑے انکر صاحب ہیں انہوں نے ایک سوال کیا اور انہوں نے جب یہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم جو ان کے کرتا دھرتا ہیں ان کو لا کے سوال کیا جائے میڈیا کے اوپر تو ان کو وہاں پہ جھاڑ پلا دی گئی بڑے ہی پیار سے محبت سے اور ان کو کہا گا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہمیں پہلے اپنا کام کرنے دیجئے پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو یہ اجازت دیں گے تو اس سے کافی ظاہر ہو گیا کہ میڈیا کتنا ہمارا جو ہے ازاد ہے اور جب چاہتا ہے جس طرح کی بات چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے میں بالکل فوج کے ساتھ ہوں فوج نے بہت کام کیا اسکری آداروں نے بہت ساری قربانیے دیں لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر وہ قربانیے دے رہے ہیں تو کمز کم اتنوں اتنا کریں کہ اگر وہ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیں اس کے جو کام ہیں وہ خود نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ بہت بہتر رہے گا ہمارے اسکری آدارے ان کو سلوٹ ہے بہت جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹیروریسٹ کا جو اتنا بڑا ایک آہ زلزلہ آیا ہوا تھا ایک اتنی بڑی آہ لہر آئی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں اسکری آداروں کا بہت ہاتھ ہے لیکن برائے مہربانی صرف اتنا کام کریں کہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اگر سارے آدارے کام کریں گے ریاست اگر کام کرے گی تو میرا خیال ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ناظرین لیتے ہیں میں اسی جو موضوع ہے اس کو کانٹینیو رکھتے ہیں لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس جولری کی دنیا میں کابل اعتماد نام النجف جولرز ہمارے یہاں جدید اور عالیہ میار کی تمام قسم کی جولری دستیاب ہے سنگاپور اور دبائی کی خوبصورت جولری چھوڑیاں جمکے بالیاں بریسلٹ منگت سوٹر نیکلیس رانیہار ہیرے کی انگوٹھیاں اور بہت کچھ زیورت کی مرمت خرید و فروہتیاں تبدیلی کی سہولت وزید کیجئے ون زیرو ٹو زیرو جنتل آن ویسٹ کھول کیجئے سیمپل اکاؤنٹ ٹیکس کی مکمل خدمات حاصل کریں جہاں اکاؤنٹنگ سروسز، پاشمول بک کیپنگ، انکم ٹیکس، بسنس ٹیکس، سیل ٹیکس، کیوپگ اور ٹینڈرہ ریبنیو کا آڈٹ اور پیروڑ ٹیکس و غیرہ کیلئے ادناً بھٹی اور ان کی ٹیم آپ کو خشاملیت کہتی ہیں اس کے علاوہ ڈیڈ کونسولیڈیشن، بینک رپسی، ایمیگریشن، سیول اور کریمنل لاز، شادی و طلاق ٹرافک ٹیکٹ اور کرائیداری کے لیے ہماری ماہرین کی خدمات حاصل کریں آج ہی ہم سے رابطہ کریں 514-312-2017-514-912-6195 پر ہمارا ادرس ہے 445 Rootan Talon West Office No. 321-322 Montreal Cubic H3N1R1 You are watching Prime Canada TV بات کر رہے تھے ہم منظور پشین اور جو پی ٹی این ہے اس کی یاد رکھئے یہ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی این جو ہے اس کے اندر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ ان کا مین لیڈر کون ہے دیفنیٹلی ان کا ایک ایم این اے جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہے اور جس نے اس پہ کافی زیادہ جو انہوں نے آئی ایس پی آر جناب میجر غفور صاحب نے کی ہے ان کی جو انہوں نے ان کے مطالبات چھے جا انہوں نے سوالات ان کے اوپر کیے ہیں اور یہ آپ یاد رکھئے کہ اگر انہوں نے سوال کیے ہیں تو ان کے دیفنیٹلی ان کے پاس ثبوت ہوں گے کیونکہ وہ اس اتنے بڑے فورم کے اوپر آ کے کبھی بھی ویڈاؤٹ اینی ایویڈنس بات نہیں کریں گے صحیح بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہیں ان کو دیفنیٹلی دینے چاہیے لیکن بات یہ ہے اصل کہ اگر ان کو یہ سوالات کیے کیوں گے ہیں کیا یہی عسکری ادارے جو تھے ان کی تعریف نہیں کرتے تھے ان کے مطالب یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ واقعی اچھے لوگ ہیں تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ آج ان سے ان کو اتنی زیادہ اکتاہٹ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ بس enough is the enough and we will be not giving them any opportunity to ask us anything why اسی لیے کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہی جہادی جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ ہوا آپ نے ان کو تیار کیا آپ نے ان کو بہت سری سپورٹ دی لیکن بعد میں جب وہ کام ختم ہو گیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا یہی چیز mqm کے ساتھ ہوئی کہ بعد میں بہت سارے ان کے جو کارکنان تھے انہوں نے اپنے تائیں بہت ساری چیزیں کرنی شروع کر دی اور یہاں پہ بھی یہی غلطی ہوئی عسکری اداروں کے ساتھ کہ انہوں نے یہی جو پی ٹی این ہے اس کو سپورٹ دی اور جب بعد میں جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے تائم کام کرنے لگ گئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ ان کو یہی پہ روک لیتے ہیں تو بہتر ہے ان سے جو سوالات کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو ان کو جواب دینا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے پی ٹی این کے مطلق جو پڑا ہے پی ٹی این جو ہے اس وقت بغیر گائیڈ لائن کے چل رہی ہے وہ ایک ینگ جنریشن جو ہے ان کو لے کے آ رہے ہیں اور اسی لیے جو بہت سارے گھاک قسم کے دوسری ملک ہیں انہوں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ عسکری عدارے جو ہیں ان کے پاس تمام ثبوت ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو شکوک و شہبات ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں پی ٹی این والے کے ہمارے مطلق ان کو شکوک ہیں یا کوئی شہبات ہیں تو ان کو دور کیا جائے اور پی ٹی این کا یہ حق بنتا ہے کہ جو عسکری عدارے ہیں ان کو ان کے جو جوابات ہیں ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ان کو دینے چاہیے تاکہ بعد میں وہ اس کے جو آگے جا کے کوئی پرابلم ہونی ہے وہ نہ ہو جیسے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں پھر راج جو ہے وہ ان کو فنڈنگ کر رہی ہے سو پشتون قیادت جو ہے بیسیکلی وہ بھی تھوڑی سی دور حد تھی جا رہی ہے پی ٹی این سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بیسیکلی وہ پشتون ہے اور جو ان کے بہت ہی اچھے قسم کے جو بہت قریبی وزراء ہیں تمام کے تمام پشتون ہیں تو اگر پشتون کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ان کے ریزرویشن ہے تو ان کے اپنے وزیر ہیں اس وقت وہ ان سے بات کریں ان کو آ کے اپنے مطالبات دیں نہ کہ ایسی ایک تنظیم جس کا کوئی مائی یا کوئی باپ نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ جا کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جناب عمران خان صاحب جو کہ پرائم نیسٹر ہیں وہ کے بی کے میں گئے ہیں اور ان کے جو جلسے ہیں بہت کامیاب رہے ہیں بہت اچھے رہے ہیں اور پختونوں نے ان کی بہت پذیرائی کی ہے کمپیر ٹو یہ جو پی ٹی ان ہیں انہوں نے بھی جلسے کی ہیں لیکن جتنی ان کی پہلے تعداد ہوا کرتی تھی اب تعداد کم ہوتی جا رہی ہے شاید اسی وجہ سے کہ ان کو معلوم پڑ رہا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں اس میں سے بہت سے پورے ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دوسری اپنی شاخیں نکال کے کسی اور مقصد کے لیے اپنا کام کرنا شروع ہو گئے ہیں اس لیے جو بہت سارے ہمارے پختون بھائی ہیں جو محبت کرنے والے ہیں اپنے ملک سے جو پیار کرنے والے ہیں اپنے ملک سے انہوں نے اس سے مناسب سمجھا ہے کہ جو وزراء ہیں اس وقت ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا جائے ان سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ منوائے جائیں یا ان تک پنچھائے جائیں سو پشتون کی عادت جو ہے وہ کافی اب وزراء کی طرف جو ہے مائل ہو چکی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کی جو باہر کی ڈیکٹیشن ہے وہ پی ٹی این کو لینی ختم ہو کرنی ہوگی کیونکہ اگر وہ یہ نہیں ختم کریں گے تو وہ کبھی بھی پختونوں کے اندر اپنی جو محبت ہے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے اور جو ان کو قیادت اس وقت ہے جو ان کے اوپر پختون جو ینگ ہیں وہ ان سے ان پہ جو اعتماد کر رہے ہیں وہ پھر اعتماد جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا اس قیادت کے اوپر پی ٹی این کی طرح پی ٹی این کی قیادت پہ اور دوسری بات ہے کہ ان کو ایک ایسا لیڈر بنانا چاہیے جو ان کو جو ان کا فقدان ہے لیڈرشپ کا کیونکہ تین چار پانچ بندے جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک ایسی قیادت ہونی چاہیے اور اس کا کلوز کانٹیکٹ جو ہے وہ اسکری آدارے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ پشتون جو ہیں جو محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو اس دھارے کے اندر لے گیا ہے یہ تھا آج کا پروگرام کیونکہ آج یہ ایک ریسنٹلی آہ پریس کانفرنس ہوئی سی تو میرا خیال یہ تھا کہ آج اس پہ بات کی جائے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے اندر کسی اور موضوع کے اوپر دیفینٹلی آپ سے بات ہوگی اپنا تجزیہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام سے ٹرائی کریں گے ہم اپنا فارمیٹ چینج کرنے کی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھی ہوسٹ بھی ہو اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلا سکیں کوشش کریں گے کہ آپ کے جو جو آپ کے خواہشات ہیں اس کے اوپر من و ان جو ہے ہم عمل کریں انشاءاللہ اگر آپ کے پاس اور کسی قسم کی کوئی آپ کے پاس سجیشن ہو جو ای میل ہے آپ کا لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اپنی سجیشن ہمیں دے سکتے ہیں کوشش کریں گے ہم آپ کے ساتھ اسی طرح آپ کی جو خواہشات ہے اس کے مطابق اپنا پروگرام لے کے چلیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اپنے دوباروں کا خیال لکھئے ہمیشہ خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی